اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے کمال انبر اور آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینلڈ ڈاگزین اول پنڈی پہ فرینڈز آج میں آیا ہوں کامران بھئی کے پاس جن کا سیٹ اپ ہے ویسٹیج میں اور ان کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے ان کے پاس بہت اچھی کالٹی کے جو ہیں سٹاک کورٹ ڈاگز ہیں اور لانگ کورٹ بھی انہوں نے رکھے ہوں ہیں اور ویڈیو میں آگے چل کے ان کے ڈاگز بھی آپ کو دکھائیں گے اور کامران بھئی سے کچھ باتیں کریں گے اسلام علیکم کامران بھئی کیسے ہیں آپ جو علیکم السلام کمال بھئی میں ٹھیک تھا آگا اللہ کا شکہ ہے اچھے کامران بھئی سب سے پہلے مجھ یہ بتائیں آپ کا جو کینل ہے وہ کس نام سے میرے کینل کا نام جو ہے ریجسٹرڈ ہے کلیسٹین ہوس کے نام سے وان کلیسٹین ہوس یہ جنرمن ورڈ ہے اور اس کا جو انگلیش اگر آپ اس کو میننگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایگل نیسٹ تو مجھے بتائیں گے کامران میں اس طرم آپ کے پاس ٹوٹل کتنے جانور ہے کیونکہ اس کینل پر آپ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے بلکل تو آپ نے دوسرے سٹاپ پرکھیں تو ٹوٹل کتنے جانور ہے آپ کے پاس میرے پاس جی ٹوٹل جو ہیں وہ تقریباً آٹھ سے دس ڈاغ ہیں وداوٹ پپیز جو پپیز ہیں اگر پپیز انکلوڈ کروں تو میرے پاس ٹین پپیز بھی ہیں الحمدللہ جو میں نے بریڈنگ کیوئے ابھی ریسنٹلی ٹھیکیا تو کامران میں یہ جو پپی آپ نے گود میں بٹھایا ہے وہ یہ بھی آپ کی گھرے کی بریڈنگ ہے کچھ اس کے بارے میں بتائیں یہ جی آپ جو میرے پیچھے فیمل دیکھ رہے ہیں کارا وان حرلنگن یہ اسی کی بہین ہے کیوئے ایڈیس کی بچی ہے یہ میرے اپنے گھر کی بریڈ ہے اور اس کو رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے اس کو میں نے اپنے لئے رکھا ہوئے اور اس کو رکھنے کا مقصد بھی ہے کہ ہم بھی تھوڑا سا لانگ کوڈ کا ٹرینڈ ہے تو اس میں بھی ہم ذرا ایک آدھی فیمل رکھیں کیپ کریں تو ویسے تو میرا سٹاک کوڈ کا شوک ہے لیکن ساتھ ابھی یہ لانگ کوڈ بھی ایک دو رکھ لیے ہیں فیمل کامران بھے مجھے یہ بتائی گا اب گھرمیوں کا سیزن شروع ہو گیا ہوا ہے خالی رات کوئی ٹھنڈ ہوتی ہے دن کو گھرمی ہوتی ہے تو ان کو ٹکس اور فلیس کے لئے آپ ان سے کیا اتحاد کر رہے ہیں ٹکس اور فلیس کے لئے ہم تو ٹوائس اومنٹھ کینلز بھی سپری کرواتے ہیں ڈاکس کو بھی سپری کرتے ہیں ان کو ٹک بیلز وغیرہ یوز کرتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے ٹکس سے اپنے جانور کو بچانا سب سے مین آپ کا ہے گھرمی میں یہ جو سکس منٹھ ہیں یہ بہت ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی بھی ہوتی ہے تو کیونکہ ایک ٹک جو ہے وہ آپ کی جانور کو بہت نقصان دیتا ہے تو اس کے لئے ہم جو ہے بلکل لاپروائی نہیں کرتے اپنے ٹک بیلز جس قسم کے جدویں اچھے سپری ہوتے ہیں فائبرو ٹک ہم یوز کرتے ہیں کینلز کے سپری کے لیے اور داکس کے سپری کے لیے بھی تو اس سے بہت اچھا ریزلٹ بلتا ہے ہمیں تو کامران بھے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کافی عرصے سے بریڈ کروا رہے ہیں تو ابھی تک آپ نے اپنے لئے بھی اپنے گھر کی بریڈ ڈیڈ کی ہے جی بالکل میں نے ابھی یہ میرے پیچے ہے بار بے یہ میرے اپنے گھر کی فیمل بھی میری اپنی ایس کا جو باپ تھا جو سائر تھا وہ اومن بام ہوس ٹک آب رکھ وہ بھی میرے اپنے پاس تھا وہ میرے پاس کافی عرصہ رہا ہے وہ creatures within for each and for me ابھی رائیڈناؤ زیل کی ہے تو تو یہ میری اپنے گھر کی بریڈ ہے اپنے ہی مطلب اس کے جو پیرنٹ سے وہ بھی میرے آپ نہیں تھے تو یہ میں نے کیپ کی بھی اس کو ابھی تک تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جتنے بھی آپ نے ڈاغز رکھے میں ان کا ایچ ڈی ای ڈی اگر اکرہ کلیر ہے یعنی ہپ ڈسپلیزیا اور الپو ڈسپلیزیا کا مسئلہ تو نہیں ہے کسی میں نہیں جی شکر الحمدللہ ابھی تک میں نے جتنے بھی رکھے میں ان میں یہ ایچ ڈی ای ڈی لازمی بات ہے جو کلیر ہوتے ہیں ہم وہی رکھ لیتے ہیں باقی کیونکہ ہم اس کو یہ کہ سب سے پہلے آپ کو بریڈنگ میں سب سے ایشو مین ایچ ڈی کا ہی ہوتا ہے اگر ہپ ڈسپلیزیا کا مسئلہ ہو تو بریڈنگ میں آگے بہت مسئلہ آتا ہے چھا اس میں ایک بات میں اپنے دوستوں کے لیے ایڈ کروں گا کافی دوست مجھے کہتے ہیں یار فلانے کانل پہ جائیں اس کانل پہ جائیں اس کلاب والے کانل پہ جائیں تو آپ دوستوں سے یہ کہنا یہ تھا کہ میں ہر بندے سے اپروچ کرتا ہوں اب اس بندے کی مرضی ہے وہ میرے ساتھ ویڈیو بنانا چاہتا ہے یا نہیں بنانا چاہتا باقی جو بھی دوست میرے کومنٹس میں مینشن کرتے ہیں جی فلانا کانل اللہ اور میں ہے یا فیصلہ باد میں ہے یا پنڈی میں ہے تو میں نے ان سارے کانل سے رابطہ کیا ہوا ہے آگے سے مجھے کوئی جواب اس طرح کا اچھا نہیں ملتا تو اس وجہ سے آج تک ان کے ساتھ ویڈیو نہیں بنی تو واپس آتے ہیں جی ویڈیو کے اوپر کامران بھائی کے ساتھ جو بات کر رہے تھے اسی کو کنٹینیو رکھتے ہیں تو کامران بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کی کتنی فیمل میں بریڈ کی ہوئی ہے ابھی جی میں نے ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میرے پاس یہ ایک فیمل یہ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کینل میں بھی موف کی ہے جس کے تین پپیز ہیں کیو ویڈیس وام ریٹر برگ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ زینہ وان ایچ کیس اس کی جو ہے ڈیم ہے اور سائر جو ہے کیو ویڈیس ہے سر اتنے مشکل نام کیا سے لے لیتے ہیں آپ سر بس ایک عادت سی ہو گئی ہے ایک جو ہوتا ہے بس سمجھ لیں کے بس عادت ہو جاتی ہے انسان کو کیونکہ ہم لوگ بس شوک کر رہے ہیں تو بھی شوک میں ہمیں دیفنیٹلی ان کے پیرینٹس ان کے گرینٹ پیرینٹس اور جتنی بھی پیڈگری میں نام ہیں وہ ڈیفنیٹلی دیکھنے پڑتے ہیں لائنس دیکھنے پڑتی ہیں اس کے علاوہ میری اپنی ایک فیمیل ہے اولریک وان مائننگ وہ چارلی وام کنار کے ساتھ میٹیڈ ہے میٹیڈ تھی ساری اور ابھی اس نے لیٹر دیا ہے ہاں سابر بھائی نے انانونس کیا وضع داس بچوں کا اس میں سے بس الحمدللہ پپیز بڑے اچھے جا رہے ہیں وہ بھی ابھی جیسے یہ لیٹر میرا جو ہے جو بھائی انٹرسٹڈ ہو کامران بھائی کا نمبر نیچے لنک ڈیپسکرپشن میں میں نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ راپتہ کر لیں اکثر بھائی ویڈیو پوری نہیں دیکھتے ٹھیک ہے نمبر میں نے نیچے ویڈیو کے اندر میں کامی نمبر دیتا ہوں لوگوں کا لنک ڈیپسکرپشن میں دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اور پوری ویڈیو نہیں دیکھتے اور لنک وغیرہ نہیں چیک کرتے کامیٹس میں جا کے کہہ دیتے ہیں ان بھائی کا نمبر دے دیں تو بھائی چیک کر لیا کریں اچھا تو کامران بھائی مجھے یہ بتائیے کہ میل ابھی آپ کے پاس کینل پر کتنے ہیں میرے پاس جی ابھی کینل پر دو میل ہیں ایک ہے آرچی وان کلیشنن ہواس وہ میری اپنی بریڈنگ کا میل ہے اس کی مدر بھی اپنی تھی اور میل جو تھا وہ میرے دوست ہیں بڑے اچھے حسن شمسی ان کی بریڈنگ کا میل ہے وہ نیپچن وان اچھے حسن ایک وہ میل میرے پاس اپنا رکھا ہے اچھ ڈی 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 کلیر ہے اس کا الحمدللہ اور دوسرا میرے پاس ایک اور میل ہے وہ بھی میرے دوست کے پاس ہے مانسرہ میں وہ بھی رائی نو پرچیس کر لی ہے بس انشاءاللہ آ جائے گا وہ میرے پاس اب آتے ہیں جی پپیز کی پرائز رینج کے اوپر کہ کامران بھائی جو پپیز دیتے ہیں وہ کتنے میں دیتے ہیں تو کامران بھائی مجھے یہ بتائیے گا جو سٹاک کوٹ پپیز ہیں اس کی کیا پرائز رینج ہے کمال بھائی پپیز کی پرائز تو کوئی وہ نہیں ہے لیکن کوالیٹی میٹر کرتی ہے سب سے پہلے اور بریڈنگ آپ کی جو اچھی ہو کیونکہ یہی ہے کہ بریڈنگ جتنی اچھی ہوگی اور میرا سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ پپیز جس گھر میں جا رہے ہیں شو کلاس گھروں کے اگلے کیر سب سے پہلے اچھی کریں اور پھر اگر شو وغیرہ کھیلیں تو ہمارا ذرا ایک تو ہوتا ہے کہ یہ اکچھا ہوتا ہے آپ کو باتا ہے جیسے کہ جب اپنے کینل کے پپی کھیلتے ہیں تو لوگ پر موڈ بھی کرتے ہیں اس کو ایسا ہی ہے تو رفلی کو آئیڈیا دے دیں کیا پرائز رفلی ایک آئیڈیا یہ ہے کہ جو سٹاک کوٹ پپیز ہے وہ ایک لاکھ سے لے کے ڈیڑھ لاکھ تب کی رینج میں ہوتا ہے اور لانگ کوٹ جو ہے وہ آپ کو باتا ہے جو مارکیڈ میں چل رہا ہے ٹھیک ہے یعنی دو سے تین بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ کالٹی کی پیسے ہیں جی کامران بھائی کے کہنے کا مقصد ہی ہے جتنی اچھی کالٹی کا پپی ہوگا اس کی پرائز بھی اتنی اچھی ہوگی اور زیاری بات ہے ان کے پاس جو ڈاگز ہیں ان کا ایچ ڈی 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 این اے پریڈ سروے کافی کچھ انہوں نے جو ہے کلیئر کیا ہوتا ہے تو پھر یہ زیاری بات ہے پیسے بھی اسی چیز کے لیتے ہیں اور کمال بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب بھائیوں سے بھی کہ کمال بھائی بہت اچھا کام کرے ان کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ضرور اور چطنے ہوسکے اس کو شیئر کریں اور یہ ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ میرے پاس آئے ہیں میری جگہ پہ آئے ہیں انہوں نے میرا ڈاکس دیکھے ہیں ان کی ویڈیو بنائی ہے اور ریلی اپریشیٹ اٹھینکیو سو مچ کمال بھئی بہت شکریہ آپ کا آنے کا اور اس ویڈیو کے حوالے سے آپ لوگوں نے فیڈ بیک لازمی دینا ہے اور مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید میں ویڈیو بنا ہوں تو کومنٹس میں لازمی آپ جواب دیجئے تو کامران میں لازمی یہ بتائیے گا جو نیو پیٹ لاؤور ہے جی اگر ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ان کو میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں دینا چاہتا ہوں جی کہ جو آپ اگر ایک پپی رکھتے ہیں اس کی سب سے پہلے کیپنگ اچھی کہ رہے ہیں اور اس کی نیوٹریشن پوری ہونے چاہیے تاکہ وہ اچھی طرح دیویلپ ہو سکے دیویلپ کے لیے آپ کو یہی اچھا کھانا اچھی فیڈ بہت ضروری ہے جگہ آپ پاس کھولی ہونے چاہیے کیونکہ چھوٹی جگہ پہ جب آپ کا ڈاگ جو ہوتا ہے وہ تنگ ہو کے رہ جاتا ہے اور وہ اس طرح پر ہائیٹ گروت سارا کچھ خراب کرتے ہیں صحیح ہے تو ان کو ڈائٹ کیا دے رہے ہیں آپ ڈائٹ جی ان کو میں ڈاگ فوڈ دے رہا ہوں اور ڈاگ فوڈ کے ساتھ مطلب سردی میں تو ڈاگ فوڈ ہی دیتا ہوں میں دو ٹائم لیکن گرمی میں تھوڑا سا چینج کرتا ہوں تو یوگٹ ایٹ کر دیتا ہوں بیچ میں جی تو فرینڈز یہ تھی آج کی ایک ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیں اللہ حافظ